اسلام علیکم میں اپنے ٹویٹ میں بتا دیا کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہونا ہے اور انہیں بہت گھسیٹ کر اور پکڑ کر اور ان کو گھسیٹ تو ہوئے لے کے گئے ہیں اور ایجنسی والا ان کے موپے تھپڑ بھی مارے ہیں اور سب کچھ کیا ہے اور اس کے بعد ان سے انٹرویو لیا گیا ہے اور سب کے سامنے بھی ان کے موپے تھپڑ مارے ہیں تو ایک عزیب سا خاکہ جو تھا وہ ذہن میں بن چکا تھا کہ ساما کے چینل پر انٹرویو ہوا ہے اور منید صاحب انہوں نے انٹرویو کیا ہے تو ہم سب بڑے ہی اشتیاق میں تھے کہ کب آٹھ بجے تو اس انٹرویو کو دیکھا جا اور پتا چلا کہ کیا شیخ رشید صاحب نے الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب پر یا پی ٹی آئی پر کہ جو کہ ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ جو کوئی بھی اغواہ ہوتا ہے یا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو جب بھی وہ بازیاب ہوتا ہے یا سامنے آتا ہے تو گھر جانے سے پہلے وہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے لیکن اب آج کل انٹرویو کرتا ہے انٹرویو دیتا ہے جس کے اندر پھر وہ مضمت کرتا ہے اور نومائی کے واقعے کی اور اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے تو اسی طرح کا کچھ ہم شیخ رشید کے بارے میں بھی سوچ رہتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کا جب انٹرویو آیا تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ چلہ کر کے آئے ہیں یعنی کہ وہ چلے پر گئے ہوئے تھے وہ جو غائب تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چلے پر گئے ہوئے تھے یعنی کہ آج ک جو بھی کوئی غائب ہو رہا تو یا تو وہ کسی درویش یا روحانی اس کے مشورے کے مطابق آپ کو بیان دے رہا ہوتا ہے یا پھر جیسا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چلے پر گئے ہوئے تھے اور چلے سے جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہر نو ہر خطبے میں ہر جمعے کے خطبے میں نو مئی کے واقعے کی مضمت ہونی چاہیے اور میرے خیال میں اس پر کام ہونا چاہیے کہ ہر جمعے کے خطبے میں نو مئی کے واقعے کی مضمت ہونی چاہیے اور شی میں سے ہیں اور خان صاحب کے حامیوں میں سے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے وہ حالاکہ ازاد امیدوار ان کے اپنی اکلک پارٹی ہے لیکن انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کی کہا جس سے خان صاحب یا ان کی پارٹی پر ایک الزامت آئیت کیا ہو یا کچھ کیا ہو اور جو بھی لوگ ہیں ان سب چیزوں کے پیچھے جو بھی جو بھی طاقتیں کارفرما ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ کھلاڑی آؤٹو ہے میچ ابھی باقی ہے میرے دوست موسیقی